دوستو آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے کمال کی فلیپینو ہارر مووی کو دیکھا تھا جس کا نام تھا بائی ناؤ ڈائی لیٹر یہ مووی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے رینڈالف لانگ جاس نے جو فلیپینز کا ایک جانا مانا ڈائریکٹر ہے آپ لوگ سوچئے کہ کیا ہوگا جب انسان اپنے فائدے کے لیے شیطان سے سودہ کرے گا خیر اس بات کا جواب تو آپ لوگوں کو ویڈیو میں ہی ملے گا آئی ایم ڈی بی نے اسے 5.4 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور اس مووی کو 86% گوگل یوزرز نے بھی لائک کیا ہے اس مووی کا کونسپٹ کافی زیادہ الگ ہے اور اچھا ہے اور اس لئے آپ لوگ ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ جرور کرنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائی ناؤ ڈائی لیٹر مووی کو سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ بات کرنے ہی جا رہے ہیں اور اب ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی شروع ہوتی ہے اوڈی نام کے ایک فوٹو جنرلسٹ کو دکھاتے ہوئے جو ایک فیمس کانگریسمن اور اس کی پرسنل پروسٹیٹیوٹ نتاشا کا پیچھا کر رہا تھا اوڈی ان دونوں کا بھانا نیوز میں فون نہ چاہتا تھا پر جب وہ ان دونوں کی فوٹو کھیچ رہا تھا تب ہی اس کا کیمرہ کوئی چرا کر لے جاتا ہے اوڈی اب پریشانوں کے واپس آفیس چلے جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوڈی نے بہت ٹائم سے کوئی بھی بڑیا خبر نہیں چھاپی ہے اس بات کی وجہ سے اوڈی کا باس اسے کافی زیادہ ناراض ہوتا ہے اور وہ اسے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے بڑیا خبر چھاپنے کے لیے اوڈی اب کام کے بعد جا کے ایک فیمس ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے جس کا مالک ہے اس کا دوست اتو اتو اپنے ریسٹورنٹ کے بزنس سے کافی زیادہ امیر تھا اور اوڈی اپنی پرابلمز کو اتو سے شیئر کرتا ہے اوڈی کھانا کھا کے گھر چلے جاتا ہے پر راستے میں اسے ملتی ہے ایک انٹیک شاپ جو پہلے وہاں پہ نہیں تھی شاپ کو دیکھنے کے بعد اوڈی اس کے اندر چلے جاتا ہے جہاں پہ اسے بہت سارے انٹیک آئٹمز ملتے ہیں اوڈی وہاں پہ ایک فیمس پینٹنگ کو دیکھنے لگتا ہے اور تبھی اس کے پاس آتا ہے سینٹی جو شاپ کا اونر ہے اوڈی سینٹی سے پوچھتا ہے کہ یہ دکان کیا نہیں کھولی ہے جس کے جواب میں سینٹی بولتا ہے کہ یہ دکان صرف اسی کو دیکھتی ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اوڈی کو اب دکان کے اندر ایک بہت ہی یونیک کیمرہ دکھائی دیتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے سینٹی بولتا ہے کہ یہ کیمرہ بہت ہی زیادہ لکی ہے جو اپنے مالک کو امیر بنا دیتا ہے اوڈی اس کیمرے کو خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے پر سینٹی اسے پیسے نہیں لیتا پیسوں کے بدلے سینٹی اوڈی سے ایک کانٹریکٹ سائن کرواتا ہے جس میں تین رول لکھے تھے پہلا تھا کہ اوڈی دکان کے بارے میں کسی اور کو نہیں بتائے گا دوسرا تھا کہ اوڈی کیمرے کو کبھی بھی توڑے گا نہیں اور تیسرا تھا کہ اوڈی کیمرے کو تب ہی یوز کرے گا جب کیمرہ اسے راستہ دکھائے گا اوڈی کو زیادہ کچھ تو یہ سمجھ نہیں آتا پر وہ کیمرے کے لیے کانٹریکٹ کو سائن کر دیتا ہے اور جب وہ کانٹریکٹ کو سائن کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ایک کٹ لگ جاتا ہے اور اب آپ لوگ سمجھی گئے ہوگے کہ اوڈی نے اصل میں شیطان سے سودا کر لیا ہے اوڈی اب شاپ سے باہر نکلتا ہے اور اسے کیمرے میں ایک فوٹو دکھائی دیتی ہے جو ہوتی ہے کانگریسمن کی گاڑی کی گلی میں اوڈی اچانک کی اسی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے جس کی ہیڈ لائٹس اپنے آپ جل جاتی ہے اوڈی گاڑی کے پاس جاتا ہے اور تب ہی گاڑی سے نکلتی ہے نتاشا کی لاش جسے دیکھ کر اوڈی ڈر جاتا ہے پر وہ کیمرے سے نتاشا کی فوٹو لے لیتا ہے اوڈی اس کے بعد آفیس جاتا ہے اور وہ نتاشا کے بارے میں ایک آرٹیکل اپلوڈ کر دیتا ہے جس کو کچھ ہی ٹائم میں بہت سارے ویوز مل جاتے ہیں اس بلوگ سے اوڈی رات و رات فیمس ہو جاتا ہے اور اس کا بوس بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اپنی خوشی کو اوڈی اتو کو بھی بتانے جاتا ہے اور جب وہ اس کے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا تو اسے دکھائی دیتا ہے کانگریسمن اور اسی ٹائم پہ اوڈی کے کیمرے میں کانگریسمن کے کمرے کی پچر آ جاتی ہے اوڈی اب چپکے سے کانگریسمن کے کمرے میں چلے جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک شیڈو اپنے آسپس دکھائی دیتی ہے وہ تھوڑا کمرے میں ادھردھر گھومتا ہے جس کے بعد اسے دکھائی دیتی ہے کانگریسمن کی لاش جسے بڑی ہی بھیرہ ایمی سے باتھروم میں مار دیا گیا تھا اوڈی بری طرح گھبرا جاتا ہے پر وہ اتنی اچھی اپورچنیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور اس لئے وہ کانگریسمن کی بھی فوٹو لے لیتا ہے وہ اس کے بعد آرٹیکل اپلوڈ کرتا ہے اور اگلے دن تک اوڈی کا ہر جگہ نام ہو جاتا ہے اور اوڈی بہت ہی زیادہ فیمس ہو جاتا ہے پر اب اوڈی کو اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کا کیمرہ ہی لوگوں کی موت کا کارن تو نہیں ہے اب اس رات کو اوڈی کو ایک برا سپنا آتا ہے جس میں لوگوں کی بھیانک آتمائیں اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو اچانک ہی اس کے کیمرے میں ایک پروڈکشن کمپنی کی گراج کی فوٹو آ جاتی ہے اوڈی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی پھر سے مرنے والا ہے پر اس بار وہ وکٹم کو بچانے کے لیے سوچتا ہے اوڈی ترند ہی گراج میں پہنچتا ہے جہاں پہ اسے کوئی بھی نہیں ملتا اور اچانک ہی کلوئی نام کی ایک لڑکی اوڈی پہ حملہ کر دیتی ہے یہاں پہ اوڈی کو ایسا لگتا ہے کہ کلوئی نے اس پہ حملہ کیا پر جب ہم لوگ چیزوں کو کلوئی کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں اوڈی نے کلوئی پہ حملہ کیا تھا کلوئی اب اوڈی سے دور بھاگتی ہے پر اوڈی اسے شانت ہونے کے لیے بولتا ہے کلوئی کو گاڑی میں مارا تھا اور اسی نے کانگریسمن کو باتھروم میں مار ڈالا تھا پر یہ ساری باتیں اسے یاد اس لیے نہیں تھی کیونکہ کیمرے نے اسے پوزز کر رکھا ہے اس کے بعد اوڈی اپنے ہوش سمالتا ہے اور کلوئی کو شانت ہونے کے لیے بولتا ہے پر کلوئی اوڈی سے در کے بھاگتی ہے اور تب یہ گاڑی کلوئی کو ٹک کر مار دیتی ہے یہاں سے سین جاتا ہے کچھ دن پہلے جہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کلوئی ایک فیمس سنگر ہے کلوئی کو ایک شو میں گیسٹ کے روپ میں بولایا جاتا ہے جہاں پہ جو ہوسٹ ہوتی ہے وہ کلوئی سے اس کی سکسس کی جرنی کے بارے میں پوچھتی ہے کلوئی اب بتانا سٹارٹ کرتی ہے کہ وہ فیمس کیسے ہوئی اور یہاں سے سین اور زیادہ پاسٹ میں چلے جاتا ہے ہم لوگ کلوئی کو آڈیشن کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کا ڈانس اور ایکٹنگ کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں پر کلوئی کو گانا گانا بلکل بھی نہیں آتا جس کی وجہ سے ججز کلوئی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آڈیشن کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں کلوئی کی ماں مائتہ سے جو کلوئی پہ گصہ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کلوئی آڈیشن میں فیل ہو گئی تھی مائتہ اب کلوئی کو سینٹی کی دکان میں لے جاتی ہے کیونکہ کسی نے مائتہ کو بتایا تھا کی سینٹی کلوئی کی مدد کر سکتا ہے دکان کے اندر ان دونوں کو سینٹی نہیں ملتا اور باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کی مائتہ اپنی جوانی میں کافی زیادہ فیمس تھی اور یہی کارن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی فیمس کرنا چاہتی ہے تھوڑی دیر میں ان دونوں کے پاس سینٹی آتا ہے اور مائتہ اپنی بیٹی کی پرابلم سینٹی کو بتاتی ہے سینٹی اس کے بعد کلوئی سے ایک کانٹریکٹ سائن کرا کے ایک فون اسے دیتا ہے جو اسے فیمس بنا دے گا اور یہاں سے سین کٹ ہو کے کلوئی کے روم میں جاتا ہے کلوئی اب اس فون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑتی ہے جو تھی کہ کلوئی سینٹی کی دکان کا پتہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی وہ فون کو توڑ نہیں سکتی اور وہ فون پہ اننون نمبرز کو ریسیو نہیں کر سکتی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگنور کرتے ہوئے کلوئی اس فون میں اپنا ایک گانہ ریکارڈ کرتی ہے پر چمتکار تو تب ہوتا ہے جب اس کا گانہ اچانکی فون میں بہت زیادہ سریلا ہو جاتا ہے یہ سن کر کلوئی اور مائتہ خوشی کے مارے اچھلنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں کلوئی ہو جاتی ہے بہت زیادہ فیمس سین کچھ دن آگے جاتا ہے جہاں پہ فیمس کلوئی تیار ہو رہی تھی اور تب ہی ساری نام کی ایک اپلیکیشن فون میں اپنے آپ انسٹال ہو جاتی ہے ساری اب کلوئی سے دوستی کر لیتی ہے اور وہ کلوئی کو بولتی ہے کہ وہ اب سے ہر مشکل میں کلوئی کا ساتھ دے گی تھوڑی در بعد کلوئی اتو کے ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں سے ملنے جاتی ہے پر ملنے سے پہلے ساری کلوئی کو بتاتی ہے کہ اس کی ایک دوست نتاشا نے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ ایک بیکار افوہ اڑا دی ہے کلوئی اس کے بعد اپنے دوستوں سے ملتی ہے پر اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ نتاشا کو کنفرنٹ کر دیتی ہے اور دوستو یہ نتاشا وہی لڑکی ہے جسے اوڈی نے مار دیا تھا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہونا کہ یہ ساری کہانیاں آپس میں ریلیٹڈ ہیں کلوئی اور نتاشا اب ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور وہاں سے جانے سے پہلے کلوئی ایک میٹ کا ٹکڑا کھاتی ہے جو سے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ دیکھ کر اتو کو ٹینشن ہو جاتی ہے کلوئی اب گھر پہنچتی ہے جہاں پہ وہ ساری سے بات کرتے ہوئے ایک اچھا مانگتی ہے اور وہ اچھا ہوتی ہے کہ کاش نتاشا ماری جائے اور تب ہی فون پہ ایک آرٹیکل آتا ہے جس سے کلوئی کو پتا چلتا ہے کہ نتاشا میسٹیریوس طریقے سے ماری گئی ہے یہ پتا چلنے کے بعد کلوئی ڈر جاتی ہے اور وہ فون کو فیک دیتی ہے سین واپس ٹی وی شو پہ جاتا ہے جہاں پہ کلوئی آگے ہی کہانی نئی بتاتی اور شو کی ہوسٹ کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے مائیتہ کلوئی کو سنبھالنے کے لیے آتی ہے پر تب ہی کلوئی کو سنائی دیتی ہے ساری کی آواز اور ساری کلوئی کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کی ماں کو مار دے گی کلوئی اب در کے سیٹ سے بھاگ جاتی ہے اور مائیتہ اس کا پیچھا کرتی ہے گریسنگ روم میں مائیتہ کلوئی سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ فون کہاں پہ ہے اور کلوئی بتاتی ہے کہ اس نے در کے مارے اس فون کو توڑ دیا ہے یہ بات سن کر مائیتہ کلوئی پہ گصہ کرنے لگتی ہے کیونکہ کلوئی نے فون کو توڑ کر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا اُلنگن کر دیا ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اور کلوئی کی مدد کرنے کے لیے مائیتہ وہاں سے چلی جاتی ہے ایک سولیوشن ڈھونڈنے کے لیے مائیتہ کے جانے کے بعد جب کلوئی شانتی سے بیٹھتی ہے تب ہی اچانکی وہ فون کلوئی کے پاس ٹھیک ہو کر واپس آ جاتا ہے اور کلوئی در کے وہاں سے بھاگتی ہے بھاگتے بھاگتے کلوئی گراج میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم دیکھی چکے ہیں اور کلوئی کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہاں سے سین پھر سے پاسٹ میں جاتا ہے اور اس بار ہم لوگ دیکھتے ہیں فیمس ریسٹورنٹ کے مالک اتو کو جو ابھی فیمس نہیں تھا اور وہ ایک ڈلیوری مین کی جاب کرتا ہے اتو اب رات کے ٹائم پہنچتا ہے ایک بچے کا کیک ڈلیور کرنے کے لیے جس کی مائیت چڑیل سے کم نہیں ہوتی وہ عورت اتو کو گھر میں بلا لیتی ہے اور اس کے بچے بھی ڈراؤنی ڈراؤنی باتیں کر رہے تھے اس پوری سسچویشن سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پریوار اتو کو پکڑ کر زندہ کھا جائے گا وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اتو کو گھر سے جانے بھی نہیں دیتی کیونکہ اس پہ پیسے نہیں تھے اور اس کا پتی گھر سے باہر تھا اور باہر بہت تیز بارش بھی ہو رہی تھی اتو کو مجبوراں گھر کے اندر ہی رکنا پڑتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد گھر پہ آتا ہے اس عورت کا پتی پتی کے گھر پہ آنے کے باوجود بھی وہ فیملی اتو کو جانے نہیں دیتی کیونکہ بہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی وہ فیملی اب کھانے کی تیاری کرتی ہے اور اتو گھر میں ادھر ادھر گھومتا ہے جہاں پہ اسے کچھ ہیومن باڈی کے پارٹس ملتے ہیں اتو اور زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس سین میں ہم اس کے ہاتھ پہ ایک کٹ کو دیکھ پاتے ہیں مطلب اتو نے آل ریڈی شیطان سے سوادہ کر رکھا ہے اتو اب اس فیملی کے ساتھ ڈینر کرتا ہے اور وہ فیملی جانوروں کی طرح کھانا کھانے لگتی ہے اتو کو سمجھ نہیں آتا کی آکر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی فیملی میں جو چھوٹا لڑکا ہوتا ہے وہ اتو کو ایک کارڈ دیتا ہے ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ یہ فیملی اپنے بیٹے کے لیے ایک ہورر برث دے پارٹی کر رہی ہے اور اس لیے ہی گھر میں سب کچھ دراؤنا ہے اتو اب چین کی ساس لیتا ہے اور وہ خوشی سے ڈینر کرنا سٹارٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد فیملی کیک کارتی ہے جو اتو لائیا تھا اور اتو سب لوگوں کو بڑھ ہی دھیان سے کیک کھاتا ہوا دیکھتا ہے کیک کھانے کے بعد ہی اچانکی فیملی کے لوگوں کے مہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے اور وہ پوری فیملی دیکھتے ہی دیکھتے ماری جاتی ہے اتو ہسنے لگتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتو نے شیطان سے ایک ریسیپی بک لی تھی جس میں کھانا بنانے کے ایسے طریقے لکھے ہوئے تھے جس سے اتو رات و رات فیمس ہو سکتا ہے پر شیطان کے کھانے کا مین انگریڈینٹ تھا انسان اتو فیملی کے لوگوں کو کارٹ ڈالتا ہے اور وہ ان کے میٹ کو اپنے ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے اور وہ ان کے میٹ سے ہی کھانا بنا بنا کر فیمس ہو جاتا ہے اور پبلک کو وہ میٹ بہت زیادہ پسند آتا ہے سین جاتا ہے پپا نام کے ایک لڑکے پہ جو گے ہے اور وہ آن لائن ڈیٹ کے بعد ایک ہینڈسوم لڑکے سے ملنے آیا تھا وہ لڑکا پپا کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈسٹرپڈ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پپا کیسا دیکھتا ہے وہ لڑکا پپا کو تھوڑا ہینڈسوم بنانے کی کوشش کرتا ہے پر ان دائن وہ لڑکا پپا کو اس کے لکس کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتا ہے پپا دکھی ہو جاتا ہے اور گھر پہ اس کی بہن لارا اسے سمالتی ہے اس کے بعد رات کو گھر جاتے وقت کچھ لڑکے پپا کا مجھا اڑانے لگتے ہیں اور پپا ان لڑکوں سے لڑائی کر لیتا ہے وہ لڑکے پپا کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پپا بھاگتا ہے بھاگتے بھاگتے پپا پہنچ جاتا ہے سینٹی کی دکان میں جہاں پہ وہ لڑکوں سے بچ جاتا ہے دکان میں پپا کے پاس آتا ہے سینٹی جو پپا سے فلرٹ کر کر اسے اپنی باتوں میں فسانے لگتا ہے سینٹی پپا کو انٹرڈیوز کرواتا ہے ایک جادوی پرفیوم سے جس سے وہ سارے لڑکوں کو اپنی طرف اٹریک کر سکتا ہے پپا بھی سینٹی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ بھی کانٹریکٹ سائن کر کے پرفیوم لے لیتا ہے کانٹریکٹ پہ وہی سیم رولز تھے کی وہ دکان کا پتہ کسی کو نہیں بتا سکتا پرفیوم کی بوٹل کو توڑ نہیں سکتا اور پرفیوم کو حد سے زیادہ یوز نہیں کر سکتا پپا پرفیوم کو لے کے وہاں سے باہر چلے جاتا ہے جہاں پہ لڑکے ابھی بھی اسے مارنے کے لیے کھڑے تھے پپا اب لڑکوں کے سامنے پرفیوم لگاتا ہے اور اچانکی سارے لڑکے پپا کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور اسے کندے پہ گھر چھوڑ کر آتے ہیں اب اگلے دن پپا اس پرفیوم کی وجہ سے بہت ہی زیادہ فیمس ہو جاتا ہے اور سارے لڑکے پپا کے لیے نوکر بن جاتے ہیں سین رات کے ٹائم پہ شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ لارا کو ایک بیوٹی کانٹیس میں اوارڈ ملا تھا اور سارے لڑکے اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اس بات سے پپا کو لارا سے جلن ہونے لگتی ہے اور وہ لڑکوں کے سامنے جا کے پوری پرفیوم کی بوٹل اپنے اوپر اڑیل دیتا ہے پپا کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے سارے لڑکے اس سے چپک جائیں گے پر اصل میں سارے لڑکے زومبی میں بدل جاتے ہیں وہ سارے زومبی اب پپا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پپا اپنی جان بچا کے بھاگتا ہے بھاگتے بھاگتے پپا کے آس پاس جتنے بھی لڑکے آتے ہیں وہ سارے زومبی میں بدل جاتے ہیں اور اینڈ میں پپا زومبی کی بہت بڑی بھیڑ سے گھر جاتا ہے سین یہاں سے جاتا ہے کلوئی کی ماں مائتا پہ جو سینٹی کے پاس پہنچتی ہے مائتا سینٹی کو بتاتی ہے کہ وہ ڈیمونک فون کلوئی کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے اب یہاں پہ سینٹی مائتا کو بھی مینیوپلیٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ مائتا سینٹی کے پاس اصل میں اپنی بیٹی کی وجہ سے نہیں خود کی وجہ سے آئی ہے اور اصل میں مائتا چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ جوان ہو جائے تاکہ وہ اپنی جندگی کے مجھے لے سکے سینٹی بولتا ہے کہ اگر مائتا جوان ہو جائے گی تو وہ اپنی بیٹی کو بھی اچھے سے سمجھا پائے گی اور پھر سینٹی مائتا کو ایک عمر گھٹانے والی کریم دیتا ہے مائتا بھی سینٹی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور شیطان سے سوادہ کر لیتی ہے کریم کو مائتا اب لے جاتی ہے پر پارٹی میں جاتے ہی مائتا کے بہت سارے دوست بن جاتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مائتا پھر سے جوان بن چکی ہے اپنی جوانی کو دیکھ کر مائتا اپنی بیٹی کے بارے میں بلکل بھول جاتی ہے اور جم کے ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تھوڑی دیر میں ایک لڑکا مائتا سے فلرٹ کرنے لگتا ہے پر تبھی اس کے پیرو پہ کوکرو چلنے لگتے ہیں اور مائتا در کے بھاگ جاتی ہے مائتا کو یاد آتا ہے کہ اس کریم کا اثر صرف بارہ بجے تک ہی چلے گا اور بارہ بج نہیں والے تھے اور اس لئے مائتا کی سکن سے کوکروچ باہر نکل رہے تھے مائتا در کے پارٹی میں سے بھاگ جاتی ہے جہاں پہ ایک لڑکا اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جبر جستی کرنے لگتا ہے یہاں سے اب سین واپس جاتا ہے کلوئی پہ جو گاڑی سے ٹکڑ لگنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی اور اوڈی اب اسے سمالتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کلوئی کو ٹک کر اتو نے ماری تھی اور اب اتو ایک گن لے کے اوڈی کی طرف بڑھتا ہے اس سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتو کلوئی کو مار کے اس کے میٹ کو بیچنا چاہتا ہے پر جب یہ بات اوڈی کو پتا چلتی ہے تو وہ اتو پہ حملہ کر دیتا ہے اتو اور اوڈی اب ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جس میں اتو اوڈی پہ بھاری پڑ جاتا ہے پر اس سے پہلے اتو اوڈی کو مار پا تھا پیچھے سے کلوئی آ جاتی ہے جو اتو کو مار کے بے ہوش کر دیتی ہے سین جاتا ہے پپا پہ جو زومبیز سے بچنے کے لیے ایک کوڑے دان میں بیٹھ جاتا ہے کوڑے کی وجہ سے پرفیوم کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے زومبیز وہاں سے چلے جاتے ہیں زومبی کے جانے کے بعد پپا مائیتا کو دیکھتا ہے جسے وہ لڑکا چھیڑ رہا تھا اور پپا تورنتی جا کے مائیتا کو بچا لیتا ہے اب پپا کو تب ہی فون پہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ فیمس سنگر کلوئی کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے یہ بات جیسے ہی مائیتا کو پتا چلتی ہے وہ تورنتی ہسپٹل کی طرف بھاگتی ہے پر پپا اسے روک لیتا ہے مائیتا پپا کو بتاتی ہے کہ وہ کلوئی کی ماں ہے ہسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں اب سین ہسپٹل میں جاتا ہے جہاں پہ کلوئی کو ہوش آتا ہے اور اوڈی کو پتا چلتا ہے کہ کلوئی بھی سینٹی کے ٹوٹکے میں فسی ہوئی ہے تھوڑی دیر میں اوڈی کلوئی پپا اور مائیتا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ان سب کی پرابلم سینٹی سے جوڑی ہوئی تھی ساری باتیں اب سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور اوڈی ایک کنکلیوزن نکالتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کے حساب سے وہ سب لوگ اپنی اپنی چیزوں کو نشٹ نہیں کر سکتے پر اگر وہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی اپنی چیزیں ایکسچینج کر لے تو وہ رول ان پہ لاغون نہیں ہوگا کہنے کا مطلب اوڈی اپنا کیامرا خود سے نہیں توڑ سکتا پر اگر وہ کلوئی کو اپنا کیامرا دے دے اور کلوئی اس کا کیامرا توڑ دے تو وہ کیامرا ٹوٹ جائے گا اور اس لئے وہ چاروں لوگ یہی پہ اپنی چیزوں کو آپس میں بدل لیتے ہیں اب وہ سب لوگ جاتے ہیں سینٹی کی دکان میں جہاں پہ وہ سب لوگ ملتے ہیں اتو سے جو ابھی بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ سینٹی کے سودے کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اب ان پانچوں لوگوں کے پاس آتا ہے سینٹی اور اب وہ بدل جاتا ہے سیٹن میں اور اب سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے شیطان سے سودا کیا ہے اب شیطان سبھی لوگوں کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اور سب لوگوں کو ایک برے سپنے میں فسادیتا ہے اور اگلے ہسین میں ہم اتو کو اس کے برے سپنے کے اندر دیکھ پاتے ہیں جہاں پہ شیطان نے اتو کو ایک پول پہ باندھ رکھا تھا شیطان اب بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے جو سمان میری دکان سے خریدا ہے اس سب کے بدلے تم لوگوں کو اپنی اپنی آتمائے دینی ہوگی اتو اب پول پہ بندہ ہوا چلانے لگتا ہے پر شیطان اتو کو وہی پہ مار ڈالتا ہے دوسری طرف کلوئی خود کو ایک اندھیری جگہ پہ پاتی ہے اور اس جگہ پہ لوگ کلوئی کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اور تب ہی ڈیمن کلوئی کو پکڑ لیتا ہے پر ڈیمن اس سے پہلے کلوئی کے ساتھ کچھ کر پاتا کلوئی اوڈی کا کیمرہ توڑ دیتی ہے اب پپا کو دکھاتے ہیں جس پہ ایک بھیانک مانسٹر حملہ کر دیتا ہے اور پپا مائتہ کی کریم کو فیلا دیتی ہے دوسری طرف مائتہ کے شریر پہ ہزاروں کوکرو چلنے لگتے ہیں اور وہ پپا کے پرفیوم کو توڑ دیتی ہے اوڈی بھی خود کو ایک اندھیری جگہ پہ پاتا ہے جہاں پہ بہت سارے بینہ آنکھو والے اوڈی آتے ہیں اور اصلی اوڈی کو منیوپلیٹ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اوڈی کے پاس ڈیمن آتا ہے اور تب ہی اوڈی کلوئی کا فون توڑ دیتا ہے فون کے اندر سے ایک کانچ بہار نکلتا ہے جو اوڈی کی آنکھوں میں گھس جاتا ہے اور اوڈی اندھا ہو جاتا ہے اب ریال ورلڈ میں سب کو ہوش آتا ہے جہاں پہ اوڈی سچ میں اندھا ہو گیا تھا کلوئی بہری ہو گئی تھی اور پپا کی سونگنے کی شکتی چلی گئی تھی اب کیونکہ ساری چیزیں ٹوٹ چکی تھی تو ڈیمن اب لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور اب وہ سارے دوست مل کر دیمن کی دکان میں اتل پتل مچا دیتے ہیں سارے سمان کو وہ ادھر ادھر توڑنے لگتے ہیں جسے دیمن کو بہت زیادہ گستہ آتا ہے پر وہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں روک پاتا اب مائتہ دیمن کی دکان میں آگ لگا دیتی ہے اور وہ سارے کے سارے سائنڈ کانٹریکٹس کو جلا دیتی ہے جسے شیطان کا سودہ ختم ہو جاتا ہے مائتہ کو چھوڑ کر سب لوگ دکان سے بھاگ جاتے ہیں پر مائتہ آگ میں فز جاتی ہے دیمن بھی مائتہ کو گسے میں پکڑ لیتا ہے اور مائتہ کے ساتھ ہی ساتھ پوری دکان جل کر خاک ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ کر کلوئی رونے لگتی ہے یہاں سے سین کچھ دن آگے جاتا ہے جہاں پہ کلوئی ابھی بھی فیمس ہے پر اب وہ بہری ہو چکی ہے پپا اب کلوئی کا سائن لینگویج والا ٹرانسلیٹر بن چکا ہے اور اوڈی ابھی بھی اندہ ہے وہ تینوں اب کافی اچھے دوست بن چکے تھے اور ساتھ میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے تھے اور مووی کے لاس سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیمن کو جو گلی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنا ٹوٹا فوٹا سمان بیک رہا تھا مطلب ڈیمن ابھی تک زندہ ہے اور مووییں پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایکسپلینیشن بائی ناؤ ڈائی لیٹر مووی کی اور مجھے آشا ہے کہ آپ سب ہی کو یہ مووی سمجھ آگئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا میرے فیس بک پیج کا لنک اور باقی سوشل میڈیا کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ لوگ سب کچھ فالو کر لینا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سپورٹ ضرور کرنا کیونکہ اس سے ہمیں کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور اب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹھینکیو باب بائی